اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے لاہور میں لاہور کے علاقہ ہے کانا فیروز بور روڈ کے اوپر واقع ہے یہ وہ علاقہ ہے کانا کا علاقہ کانا نہ ہوگا اس میں ایک سٹوڈنٹ نے ایک طالب علم نے انٹر کے ایک طالب علم نے اپنے جو انتہانی سپریڈنڈ تھا کانا کے ایک انتہانی مرکز میں وہ پیپر لے کر آ رہا تھا اور اس کو اس نے گن پوائنٹ پر روکا روکنے کے بعد اس نے اس سے پیپر چھین لیے اور پیپر چھیننے کے بعد ان پیپر کو آگ لگا دی اور اس کی جو گاڑی ہے اس کو بھی آگ لگا دی ہے یہ دیکھیں یہ پیپر جل رہے ہیں لوگ ان کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کا حجون مکٹ ہے روڈ کی اوپر ہی یہ واقعہ پیش آیا یہ گاڑی جل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ ہمارا نظام تعلیم ہے اور ہمارے والدین کا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ گریڈنگ سسٹم والا کہ میرے بچے کے اتنے گریڈ ہوں یہ ہو وہ ہو اور اس طرح کی جو واقعات ہوتی ہیں اصل میں جو والدین کی طرف سے جو پریشر ہوتا ہے سوسائٹی کی طرف سے پریشر ہوتا ہے ہمارے ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس میں اتنی فلکچویشن ہوئی چاہیے کہ جو بچہ جس سائیڈ پہ جو چیز آپٹ کرنا چاہ رہا اور چوز کرنا چاہ رہا ہم اس طرح اس کو دیریکشن اس دیریکشن اس کو جانے لینا چاہیے اس کی اس طرح کے واقعات ہوتی ہیں اکثر سوسائٹ کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں امتحان ہوتا ہے بچہ فیل ہوتا ہے تو وہ کہیں ٹرین کے سامنے کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں کسی نہر میں مجھڑی کو ہاتھ لگا کے کسی طلاب میں چھلانگ لگا دیتا ہے تو اس طرح کے واقعات اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے بچوں کی صحیح انداز میں ان کی تربیت کرنے کی ہمیں تو فیق دے کیونکہ بچے کی اگر تربیت اچھی ہوگی بچہ فیل ہونا کوئی ناکامی نہیں ہے لیکن ہم بچے کے ایک دفعہ فیل ہونے کو اس کی ناکامی ہی سمجھتے ہیں بہرحال کوشش یہ کرنے چاہیے کہ ایک دفعہ کی جو ناکامی ہے وہ اگلی ایک بڑی کامیابی کے لیے تیاری ہوتی ہے تو اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے ہمیں کوشش یہ کرنے چاہیے کہ بچوں کو گرومنگ اس طرح سے کریں اور ان کے ساتھ ہماری اٹیجمنٹ اتنی ہو کہ اس ناکامی کو اس قدر برا نہ سمجھے Thank you so much